ازرائیل کے ایران کی راجدانی تیران پر کیے گئے حملے کی بریفنگ کے دوران ایسا کیا سماچار نتنیاہو کو ملا کہ نتنیاہو بھی سکتے میں آگئے اور ایک بار پھر انہیں یہ نرنے لینا پڑا کہ پھر سے پلٹوار کرنے کیا ہو شکتا ہے ایک طرف حملہ ہوتا ہے اس کا پلٹوار ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا حملہ پھر سے ہو جاتا ہے جہاں کچھ سمجھ سے یہی چل رہا ہے پورے میڈلیسٹ میں چاہے وہ ازرائیل ایران پر حملہ کرے لیبنان پر حملہ کرے ہجب اللہ کے لڑاکوں کو مارے یا پھر ہجب اللہ ازرائیل پر حملہ کرے جہاں اس ویڈیو میں ہم اس حملے کی بات کریں گے جس حملے نے ازرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ازرائیل جو ہے وہ اس حملے سے تھرہ اٹھا ہے چونکہ یہ گھٹنا اس پکت گھٹی جب ازرائیل کے پردھان منطری بینجا میں نیتن نیاہو بتا رہے تھے کہ راجدھانی تہران میں کہاں کہاں آئیڈی ایف کی ٹیم نے پہنچ کر سینٹھکانوں کو تباہ کیا رات کے وقت ایف تھرٹین جیسے ویمانوں سے بمورشہ کی گئی اور بھاری تباہی ایران کی رازدھانی تہران میں مچائی گئی اور اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل جو ملی اس میں جانکاری ملی ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اور اسے پڑھ کر یا سمجھ کر یا سن کر آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ میڈلیسٹ میں ہو کیا رہا ہے ایف تھرٹی فائیو ویمان سے گرائے گئے بم سے بنائے گئے اور ان ایریاز کی ہم بات کریں گے دراصل چار گھنٹے بعد سے ہی اسرائیل میں یدھ کے سائرن بجھنے لگے تھے اور ہجبولہ نے اسرائیل کی بیٹ شان ویلی مالیہ گل بوہ بیٹ شیان یارڈینا نیوے اور شلافم ریشافم اور سڈہ نچم ماؤز ہیم بیٹ الفا اور حیست بچسا بیٹ یوسیف اور مولے ٹیٹ حمیدیا میسی لورڈ جیسی جگہوں پر حملے کیے اور آخر کار بنجامن نیتن نیاہو نے ایران کے بدلے کی سکرپٹ لکھ ڈالی اور یہاں شکروارک سے حملے کی جو عبارت لکھی جا رہی تھی شانیوار کے صبح قریب دو سو مسائلی اٹیک کے بدلے والا یہ دن تھا اور چار بجے کے آس پاس رازدانی تہران کے پاس کم سے کم پانچ بم دھماکوں کی آواز کو سنا گیا اور سوشل میڈیا پر بھی اٹیک کو لے کر جانکاری دی گئی تھی اسرائیلی رکشہ بلوں کے پروکتہ نے شانیوار کو یہ بتایا کہ یہ حملے بہت سٹیک رہے اور لگ بھگ ایک مہینے بعد یہ حملہ ہوا ہے اور جب تہران نے اسرائیل پر لگ بھگ دو سو بیلسٹک مسائلز دا گئی تھی اور اسرائیلی سینہ نے کہا تھا کہ ایران اور اس کے پروکسی لڑا کے پچھلے سال سات اکٹوبر سے لگا تار سات مورچوں پر اسرائیل پر حملہ کر رہی ہیں اور اس میں ایرانی دھرتی سے بھی سیدھے حملے شامل ہیں اب اس حملے کے بعد جو اسرائیل نے پلان کیا تھا اسرائیل نے اسے ایگزیکیوٹ کیا اور اسرائیل کے اس ایگزیکیوشن کی وجہ سے جو تباہی مچھی اس درد سے ایران بچنے کی کوشش کر رہا تھا نکلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے پیچھے ہجباللہ نے جو کیا وہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے دراصل ہجباللہ نے بھی یہاں ڈرون اتار کر اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے کیا دراصل جانکاری جو ملی اس میں بتایا گیا کہ آئی ڈی ایف نے یہ بتایا تھا کہ کچھ سمیں پہلے لبنان سے اسرائیل کے ہوایک شیطر میں ایک سندگ در ڈرون کو انٹرسپٹ کیا گیا دراصل کریت شامونہ میٹولہ اور تیل ہائی سہت اتری سیما کے پاس شہروں اور قصبوں میں راکٹ اٹیک کے سائرن کو ایکٹیو کر دیا گیا اور اس گھٹنا میں کسی کے گھائل ہونے یا کسی کے نقصان کی کوئی خبر نہیں تھی اور ہجباللہ حملے میں اسرائیل کے اتری شہر بیچ شان ویلی مالہ گلبوہ بیچ شان یارڈین نیوے اور شلیفم اور ماؤز ہیم بیٹ الفا جیسے شہروں پر حملہ کیا گیا اور آسمانی جو مسائلیں تھیں وہ اس پورے ایریا کو کور کیے ہوئے تھیں اور اسرائیل ریال ٹائم راکٹ الٹ نے الٹ جاری کر دیا اور سائرن بھجنے لگے دراصل اس سے پہلے جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا پردان منطری بنجامن نیتنیاہو اس وقت اس بارے میں پوری جانکاری بریفنگ کے مادھیم سے دے رہے تھے ایران کے سب ہی لوگوں کو یہ سوچت کیا جاتا ہے کہ اسلامی گھن راجے ایران کو چیتاونی کے باوجود آپرادھک اور غیر قانونی جائونی شاسن اسرائیل پر اسرائیل نے ہم پر اٹیک کیا یہ جانکاری ایران کی وائیو سینہ نے جاری کی اور اس وقت انہوں نے بتایا کہ رکشہ پرنوالیوں کو سفلتا پوروک روکا گیا اور مقابلہ کیا گیا جس کے پرنام سورپ کچھ ستانوں پر سیمت کشتی ضرور ہوئی ہے اور اس گھٹنا کی گمبرتہ کی فلال جانچ کی جاری ہے جب یہ جانکاری ایران کی وائیو سینہ کی طرف سے دی گئی اس کے کچھ دیر بعد ہی بنجامن نیتن نیاہو اپنے دیش کے لوگوں کو سمبودت کر رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے اور اس اٹیک سے کتنا نقصان پہنچا ہے اس کے بعد اسرائیل کے ایران پر حملے کے بیچ بڑی خبر یہ آئی کہ ہجب اللہ نے اتری اسرائیل کے کئی علاقوں میں صبح لگ بگ نو بچ کر بتیس منٹ پر ایک ساتھ کئی راکٹس داگ دیئے سیکڑوں کی سنکھا میں راکٹ اسرائیل کے اتری کشتر میں داگ دی گئے ہجب اللہ جس کے پاس راکٹس کی کمی نہیں ہے یہ بات سب جانتے ہیں اور داگے گئے راکٹس سے تباہی کا منظر دیکھ کر ہر کوئی تھر رہا اٹھا اسرائیل کے اتری علاقوں کے آسمان کا رنگ لال ہو گیا بھوکمپ کا الٹ جاری کیا گیا اور وہیں درجنوں علاقوں میں سائرن بجنے کی بھی خبر آئی ایران کی ایک نیوز ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کو سینکھا کارروائی کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور ایران کی اور سے یہ بھی کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کو برابر کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس پر آئی ڈی ایف کے پروکتہ آریان ایڈ میرل دینیل ہگاری نے ایک بیان میں چھتاونی دی ہے کہ اگر ایران اسے اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوگی حالانکہ جو یہ پورا حملہ ہوا ایران پر حملے کے بعد اسرائیل کی سینہ کے پروکتہ نے یہ بیان بھی جاری کیا اور بتایا کہ ان کے جو ائرکرافٹس تھے وہ سب بیس پر لوٹ آئے تھے یعنی صرف تہران پر اور تہران کی جو کچھ چنیت جگہ ہیں وہیں ان کا حملہ کرنے کا ٹارگٹ تھا اور یہ سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈ تھا ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی بم گرا کر صرف تباہی اور ڈر کا منظر وہاں پر پیدا کرنے چاہتے تھے اور چونکہ جانکاری جو ملے اسی کے آدھار پر ازرائیلی بائیو سینہ نے ایران کے مسائل منفیکچرنگ فیسلیٹی پر سرفیس ٹو ائر مسائل اور انیا ایرانی ایرل کشمتہ پر اٹیک کیا تھا اب ہزباللہ کے پاس مسائلوں کا اتنا بڑا جکھیرہ ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے لیکن ہزباللہ کیا چاہتا ہے ہزباللہ ابھی بھی اس طر پر آ کر یدھ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے ہزباللہ دس بیس پچاس سو دو سو راکٹ چلا کر کے بھی اپنے بھنڈار کو بھرے ہوئے ہیں اور ہزباللہ ایک ساتھ جو یدھ ختم کرنے والا حملہ ہوتا ہے جو پیناپن وہ دھار اس حملے میں نہیں ڈال رہا ہے چونکہ ہزباللہ کے حملوں سے صاف ہے کہ وہ اس یدھ کو لمبا چلانا چاہتا ہے جس سے کہ اسرائیل اسی یدھ میں الجھا رہے اور ترقی کے سارے راستے یدھ میں کیسے دھوا دھوا ہو جاتے ہیں یہ شاید آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں بہتا ہے موسیقی 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 موسیقی